موسکی بہت روحانی ہے اس میں لوگوں کو اکھٹا کرنے کی طاقت ہے قدیم زمانے سے ہی انسانی جذبات کے اظہار کے لیے موسکی سب سے اہم ذریعہ رہا ہے ماضی میں کشمیری فنن لطیفے کا اہم مرکز تھا وقت کی تباہی کے وجہ سے دور ماضی میں کشمیر میں گالب آنے والے موسکی کے قسم اور نویت سے متعلق تمام تحرین ثبوت ختم ہو گئے ہیں کشمیر فنن لطیفے کا ایک عظیم میدان رہا ہے یہاں شائر، رکاس، مصانف، ڈراما نگار اور موسکی کار رہے ہیں جنہوں نے عدوی اور آرٹ کی دنیا میں وقار حاصل کیا ہے موسکی کی دنیا میں کشمیری پنڈیتوں نے وقتن وقتن کشمیر کی موسکی کو ایک جدید اور منظم ریاست میں لانے میں تیون کیا ہے کشمیری پنڈیت سوفی موسکی کے سب سے بڑے سرفرست تھے کشمیر میں ہزاروں آفراد تصوف کی پروئی کرتے ہیں جو امن، رواداری اور کسرتیت پرامبی اسلام کے ایک سوفیانا شکل ہے جس کے پروکر گھومنے اور موسکی کے ذریعے روحانی میل تلاش کرتے ہیں ماضی میں کشمیر بھر میں سوفیانا موسکی کے بہت سے مختلف گھرانے موجود تھے حال ہی میں ہندوستانی فوج نے انیسوی صدی کے مشہور رومانوی شاعر رسول میر کی میراس کو زاری رکھنے کے لیے پہل کی اور اس موسکی میلے کا انتقاد کیا جو جنوبی کشمیر میں تین دہائیوں کے بعد منائے گیا اس طرح کے پروگرام کے نتیجے میں موجودہ نسل کے نوجوانوں نے ریوائیتی کشمیر موسکی کو محفوظ کرنے کے لیے سیکھنا اور حصہ لینا شروع کر دیا ہے اب کشمیری موسکی پوری دنیا میں فیل رہا ہے کیونکہ موسکی کشمیری لوگوں کے زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے موسکی